مرد آباد یزیدیت اللہ وصل اللہ محمد وآلہم اجازت ہے جی نوکری باغ داگاست کریے جی میری طاقت نہیں میری جرت نہیں جو اس پاک ممبر دے اٹھے آجاؤ کہ علی بادشاہ دے اپنے فیصلے نہیں اونا دے اپنے اختیارات نہیں کہ کس نو آپنے ذکر واسطے منتخب کر لے اگر یہ لوگ علی بادشاہ دی مرضی نہ ہوئے تو مسجد اچھ مسلط بیٹھا نمازی سرکار علی بادشاہ دانا نہیں چاہ سکنا یہ اونا دے اپنے فیصلے نہیں تا طریقہ اتھے بولن دا صلیقہ و بادشاہ دا کردہ ہے جس میں راج دی منزل تے اللہ دے رسول اللہ اللہ دے لہجج گفتگو کی تھی تو میں نے شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں توجہ کرے ابھی جتنے صاحبان بیٹھے ہو میرے باستہ کافی ہو شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں یہ مدح علی اور یہ لہجے کی روانی لگتا ہے میری پشت پہ سلمان کھڑے ہیں آو بھائی صدا جیو صدا وزدر ہو بھائی میں نے کافی سارے مومنہ پوچھے ابھی تُسی صبح دے ممبر پاک تو بیٹھے ہو تُسی کس ویلے پڑھنے ہیں میں کہہ جس ویلے پیرا ہو کم کی تا پڑھنا آگے چونکہ زاکر بن کے نہیں اتھے بانی بانی دی ہے سی اتنال میں کھڑا جی بہت خوبصورت کسیدہ ہر بندہ علی محمد اختیارات سنو بھی نہیں سکتا سرکار علی بادشاہ ممبر تو بیٹھے سرکار دے صحابی موجود سرکار نے جیڑے اپنے چاند اختیارات دے سن وہ میں کسیدے دے رنگیں سنونا چاہتا توجہ ہے ساہبان دی جیڑے جیڑے تھکے نہیں بیٹھے رل کے ایک سونی صلوات پڑھے ابھی اللہ ہوا صلی اللہ محمد و نوال سرکار علی بادشاہ مومنہ دے پاسے مخاطبوں کے جڑی گل کی تصین فرمایا بات بڑی ہی پیاری ہے اے کلمہ پڑھنے والو بات بڑی ہی پیاری ہے اے کلمہ پڑھنے والو بات بڑی ہی پیاری ہے اے کلمہ پڑھنے والو بات بڑی ہی پیاری ہے اے کلمہ پڑھنے والوں جو میں نے ہاں بتانی ہے اللہ کا قریان سمجھ کے جس کو تم پڑھتے ہو اللہ کا قریان سمجھ کے جس کو تم پڑھتے ہو اللہ کا قریان سمجھ کے جس کو تم پڑھتے ہو خواڑیاں زندگی آوان بھئی مربانی حضور زندگی آوان بھئی ہر بندہ آل محمد افتیارات سنویں نہیں سکتا ایک بندہ محمد کھڑ گیا باویہ راندی آمد تیرل کی ایک سوڑی سلوات پڑھیا بھئی اللہ حماس صلی اللہ حماس توجہ دے نال بھئی ایک بندہ محمد کھڑیا اسے کہ مالک آپ نے چند اختیارات دس ہو سرکار علی باچہ مسکرا کے اس بندہ محمد تپاس مخاطبوں کے سوچو آخر اس دنیا میں تم کیسے جی پاتے ہیں باٹ تگرنا رزق علی تم بھوک سے ہی مر جاتے ہیں تم کیسے جی پاتے ہیں باٹ تگرنا رزق علی تم بھوک سے ہی مر جاتے ہیں چلتی رہتی ہے جو ہر پل اس کائنات کی سانسے ہیں چلتی رہتی ہے جو ہر پل اس کائنات کی سانسے یہ میری مہربانی صبح اللہ علی صبح دہ جلسہ جاری ہے مگر علی کے نام کی تاثیر ہی انوکی ہے لبوں پہ آئے تو رنگت نکھار دیتا ہے اور کبھی یہ نام دارے نفس پہ بس جائے جنم جنم کی تھکاوٹ اتار دیتا ہے تھوڑیاں دنیا ون بھئی جو طوری صاحب دیامت ایک سلوات پڑے ابھی اللہ حما صلی اللہ محمد انو آل محمد رلک ایک سونی سلوات پڑے ابھی اونا دیان تک چلو میں شیر جناب نے سنا لما اللہ حما صلی اللہ محمد انو آل محمد انو آل محمد توجہ کریا بھئی ایک بندہ محمد مزید اٹھیا اس سے کہا مالک توجہ بھئی جیڑا پاک مقصد میں لے کے کھڑا وہ پاک مقصد لے کے وہ آ رہا ہے تو اس سے توجہ کرنی ہے ایک بندہ محمد مزید اٹھیا اس سے کہا مالک کیا سرکار عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت بلندے یا تواڑی عظمت بلندے مالک انہا دے بڑے اختیارات مٹی دے پریندے بڑھانے سرکار عیلی بادشاہ نو جلال آیا اس بندہ مومند پاس مخاطبوں کے سائن ڈگل کی تیسائی فرمایا عیسیٰ کو بس اتنا ہی نا خوب ہنر آتا ہے پر حیدر جس کو چھولے وہ آدم بن جاتا ہے تیڑا ہاتھ ہے تیڑا نہیں ہوت سکیا بھئی مربانی حضور بھئی کار دا پیر کار دا پیر اوڑا ہندہ ہے مگر اوڑا ہندہ ہے جڑا چبل ہوئے توجہ کرنی ہے بھئی وکارش راضی گال کتنی خوبصورت کرنا چاہنا ہے پوری توجہ دنال کی مہمی سرکار عیلی بادشاہ اس بندہ مومند پاس مخاطبوں کے ڈگل کی تیسائی فرمایا عیسیٰ کو بس اتنا ہی نہ خوبے انہر آتا ہے پر حیدر جس کو چھولے وہ آدم بن جاتا میں جو کچھ بھی کہتا ہوں جو کچھ کرتا رہتا ہوں میں جو کچھ بھی کہتا ہوں جو کچھ کرتا رہتا ہوں وہ رب کی ترجمانی ہے توجہ کریا بھئی ایک بندہ مومند مزید اٹھیا اس سے کہا مالک کیا لوہ محفوظ تے لکھیوں یا تقدیران بھی پڑھ لیندے توجہ کریا بھئی انجھے سمجھو جس شیر واستے میں منت کر رہا ہے کیا لوہ محفوظ تے لکھیوں یا تقدیران بھی پڑھ لیندے جس ویلے اس سوال کی تا مجمیت سرکار سلمان کمبر ابو ذر بیٹھوئیرن سرکار علی بات شاہدی صحابیان تے نظر پئی مسکرا کے اس بندہ مومندوں جڑا جواب کی تصحیح فرمایا لو پے لکھی ساری باتیں روز ہی پڑھ لیتے ہیں یہ آسان سکامت میرے نوکر کر لیتے ہیں لو پے لکھ کالے باتیں روز ہی پڑھ لیتے ہیں یہ آسان سکامت میرے نوکر کر لیتے ہیں رات کو دن میں بدل دینا اور دن کو رات بنانا رات کو دن میں بدل دینا اور دن کو رات بنانا یہ ان کی چھیڑ گھانی ہے لو پے لیا سبلا 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 آج چلو جی ایک دیکھ شیر پڑھنے آن آزری تمام باویران دی حکم دی تعمیل ہو گئی آگئے آن اتنی کافی ہے قصیدہ باکر بھائی سوجہ کریا ہے تو ساں لائیو عزداری دا نیٹ ورک چلاندے ہو لائیو مجلس پوری دنیا تے ویکھی جا رہی ہے رات میں قصیدہ توڑے ملتان اچھا پل برارہ پڑے مالک نے بڑی عزت تطاق کی تھی پہلی دفعہ اتھے پڑے ہیں دوسری دفعہ اتھے پڑنا چاہنا ہے چونکہ بجمہ بڑا خوبصورت دل پہ کردہ ہے جو پڑ جا ہوا قصیدہ ملتان دے شایر نے جی آکاش بخاریوں نادلی کھایا قصیدہ پڑیئے قصیدہ رلک ایک سوڑی سلوات پڑے ہے قصیدہ دا آگاز کرا ہوئی اے مسلمان سن تیرے دل میں گر علی کی ولایت نہیں ہے اے مسلمان سن تیرے دل میں گر علی کی ولایت نہیں ہے اے مسلمان سن تیرے دل میں گر علی کی ولایت نہیں ہے ہے یہ گلا ہے فقط تیری ماں کا مجھے تجھ سے شکاہت نہیں ہے ہے یہ گلا ہے فقط تیری ماں کا مجھے تجھ سے شکاہت نہیں ہے دشمن مرتضی پہ تبر نام لے کر کروں کیوں مراد دشمن مرتضی پہ تبر نام لے کر کروں کیوں مراد اس طلق پہنچ جائے گی خود ہی اتنی بھولی یہ لانت نہیں ہے اس طلق پہنچ جائے گی خود ہی اتنی بھولی یہ لانت نہیں ہے مروادی جی صدر یو صدر وسلم میدانِ کربلا جس کسیدے دا حکم ہے جی حکم دی تعمیل کر دیا ہے میدانِ کربلا ایک پاسے نو لاکھ دی تعداد ایک پاسے بہتر نفوس نو لاکھ کی خطرہ دے پاسے مخاطب ہو کیا دیں کہ تسی واحد حسین اور حسین نے زمینِ کربلا دا ہی انتخاب کیوں کیتا بڑے بڑے نبی آئے اسنوں آباد نہیں کر سکے آن دے آن آن آ کے چلے جان دے آن حسین نے زمینِ کربلا دا ہی انتخاب کیوں کیتا اور تسی حسین اچ کی بہت خوبصورت پیغام ممبر دا مقصد کسونی گل سامین تک چلی جاوے کیوں زندگی کو شرور ملتا ہے جب چاہو ضرور ملتا ہے علی مرتضی کو ذہن میں رکھنے سے آدمی کو شعور ملتا ہے اے درسگایا علی محمد ایک اتھے بندہ لینڈ واسطے کو جان دے توجہ کریا بہی انہاں کیا تسی حسین اچھ ویکھیا کیے جو دنوں سرچ واسطے ترپے حسین نے زمینِ کربلا دا ہی انتخاب کیوں کیتا اے چاند سوالات اور نو لکھیاں دے اکتر نفوس ہو نفوس جڑے اللہ دے نزدیک محتبر انہاں کبینیاں دے پاس مخاطبوں کے لیڈی گل کی تھی سنالویہ جی ہے اجازت جتنے سخییاں دے مرید بیٹھے اور رلک ایک سوڑی سلمار پڑے ابھی اللہم صلی اللہ محمد اے پوچھتے کیا ہو کہ اس دست میں کیا دیکھا ہے پوچھتے کیا بھائی جان بابا جی محمد شاہ صاحب مالک پاڑی زندگی کریں جی پوچھتے کیا ہو اس دست میں کیا دیکھا ہے بابا جی بسم اللہ مالک پاڑی زندگی کریں جی بیرے کے چہرے میں خدا دیکھا ہے مرضی ہے بھائی جڑا حد نہیں چاہ سکے ہوئی زندگی ہے بھائی بھٹی صاحب زندگی ہے بھائی مرضی ہے بھائی مرضی ہے بھائی اس کمینے ترہ ہزار دستہ بھیجا جو فرات جا کے قبضہ کرو اوہ سارے گئے مگر واپس آگے چیرے لٹکے ہوئے آن مرجھائے ہوئے آن عمر ساتھ کمین آدھا میں جو تان بھیجا ہے جو فرات جا کے قبضہ کرو تو سارے واپس کی آگے چیرے لٹکے ہوئے کیوں نے مرجھائے کیوں نے اوہ لئین اس کمینے دے پاس مخاطبوں کے دن کون جائے وہاں توحید کا اب پیرا ہے کون جائے اچھا جی زندگی آنگ بھائی توجہ کریا بھائی اوہ لئین اس کمینے دے پاس مخاطبوں کے دن کون جائے وہاں توحید کا اب پیرا ہے کون جائے وہاں توحید کا اب پیرا ہے جو کہ جرت کا سمندر ہے بڑا گیرہ ہے جو کہ جرت کا سمندر ہے بڑا گیرہ ہے ہم نے آباس کو دریا پہ کھڑا دیکھا ہے وہاں توحید کیا ہے ڈبلدہ نہیں ابہ کے لئے ملکہ